پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ مسند الہند امام الہند اتنا اونچا مقام اللہ نے ان کو عطا کیا کہ یہ پہلے شخصیت ہیں کہ جنہوں نے قرآن کریم کا ترجمہ عربی سے فارسی کے اندر کیا یعنی غیر عربی کے اندر جو سب سے پہلے ترجمہ ہوا ہے وہ فارسی زبان کے دروہ اور وہ شاہ ولی اللہ رحم اللہ تعالیٰ نے کیا اور شاہ ولی اللہ رحم اللہ تعالیٰ کی وہاں شخصیت ہے کہ جو مکہ سے علم حدیث کو اٹھا کر ہندوستان کے اندر لائے جوہاں یہ حدیث کی سند جب ہم بیان کرتے ہیں تو شاہ ولی اللہ رحم اللہ تعالیٰ تک پہنچتے ہیں شاہ ولی اللہ رحم اللہ تعالیٰ سے پھر یہ سند حدیث مکہ مکرمہ تک پہنچتی ہے اور مزے کی بات ہے کہ جتنے بھی ہندو پاک کے اندر جتنے بھی فرقہ ہیں جتنے بھی دیوبندی ہے بریلوی ہے اہلی حدیث ہے ایون قادیانی بھی قادیانی کافر مرتد ہیں قادیانی بھی اگر اپنی سند حدیث کو بیان کریں گے ان کو بھی جو ہے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالیٰ تک پہنچنا پڑتا ہے کیونکہ ہندو پاک میں حدیث لا ہے شاہ ولی اللہ اور شاہ ولی اللہ سے پھر وہ حدیث جاتی ہے ابو طاہر مکی تک یعنی مکہ مکرمہ پہنچتی ہے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالیٰ اتنے بڑے آدمی ان کے صاحب ذاتے ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دیلی ورحمت اللہ تعالیٰ بہت علوم و معارف اللہ تبارک وطا ان کو عطا کر رکھے تھے اور بڑی کشف و کرامات اور عجیب ولاعت و معرفت کا مقام ان کو حاصل تھا انہوں نے تفسیر عزیزی لکھی ہے قرآن کریم کے پہلے دو پارے اور قرآن کریم کے آخری دو پارے گویا کہ پہلے دو اور آخری دو پاروں کی تفسیر لکھ سکے فارسی کے اندر لکھی اس کا ترجمہ اردو کے اندر موجود ہے اس میں علوم و معارف بھر دیئے یعنی گویا کہ یہ چار پارے کی تفسیر درمیان میں موقع نہیں ملا اور حضرت کا وصال ہو گیا اور وہ دو چار پاروں کے اندر ایسے علوم و معارف ہیں کہ علوم و معارف اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر شاہ عبدالعزیز محدث دیلی ورحمت اللہ علیہ پوری تفسیر مکمل کر دیتے تو پھر علومہ کو کسی عربی اور فارسی دوسری تفسیر کی ضرورت نہیں تھی ایسے علوم و معارف آج بھی اگر ان کے وہ اردو تفسیر آپ دیکھیں تفسیر عزیزی کے نام سے چھپیوئی ہے آپ احران ہو جائیں گے کہ شاہ عبدالعزیز محدث دیلی رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے کیا علوم و معارف اتا کی اتنا ہنچا مقام ان کے شاگیر تھے قاضی سناؤلہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ قاضی سناؤلہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ انہوں نے تفسیر لکھئے تفسیر مذری کی نام سے ان کے پیرو مرشد مذر جانے جانا رحمت اللہ علیہ یہ ان کے پیرو مرشد ہیں اور مذر جانے جانا رحمت اللہ علیہ یہ مغلیہ شہزادوں میں سے شہزادے ہیں اور اللہ نے ان کو ولایت و معارفت کا مقام عطا کر رکھا تھا انہوں نے اپنے شیق کے نام پر تفسیر کا نام رکھا تفسیر مذری اور تفسیر مذری آج دس جلدوں میں اردو کے اندر موجود ہے اور اس کے اندر بہجیب و غریب اور قاضی سناؤلہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ کو بہقی ہند کہا گیا ہے یعنی ایک عرب کے اندر امام بہقی گزرے ہیں کہ جنہوں نے تفسیر لکھی اور وہاں کے امام بن مفسرین بنیں اور انہوں نے جو تفسیر لکھی تفسیر مذری اس کو دیکھ کر علمہ نے فیصلہ کیا کہ بہقی ہند ہندوستان کا بہقی قاضی سناؤلہ پانی پتی ہے اتنا اونچا مقام ان کے حوالے سے واقعہ مجھے یاد ہے کہ طالب علیمی کا ہمارا زمانہ تھا اور بنوری ٹون کے علاقے میں وہاں عثمانیہ مسجد ہے وہاں اسلامیہ کالیج ہے جہاں پر شیخ الاسلام مولانا شبیر عمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کا مرقد ہے تو اسلامیہ کالیج وہاں پر ہے وہاں پر مرقد اس کی قریبی مسجد ہے اس کا نام مسجد عثمانیہ مسجد ہے وہاں پر جو تشریف رائے قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کے صاحب زادے حضر مولانا سالم صاحب قاسمی رحمت اللہ علیہ تو ہم طالب علم تھے قریب ہی بنوری ٹون جامع اسلامیہ بنوری ٹون کراچی پاکستان وہاں ادارت تو ہم ان کا بیان سننے کے لئے وہاں پر آئے تو عشاء کے بعد مسجد عثمانیہ میں مولانا سالم صاحب قاسمی رحمت اللہ علیہ کا بیان تھا انہوں نے اپنے بیان میں واقعہ سنایا واقعہ یہ سنایا کہ شاہ عبدالعزیز موتنس دیل ورحمت اللہ علیہ آخری عمر میں نابینہ ہو گئے تھے ان کو نظر نہیں آتا تھا تو حضرت اپنے دال افتاہ میں بیٹھے تھے تو کچھ لوگ آئے کہ آپ سے ایک فتوہ لینا مسئلہ پوچھنا ہے کہ جی کیا مسئلہ پوچھنا ہے کہ حضرت ایک شوہر نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ اگر تو اپنے باپ کے گھر گئی تو تجھے تین طلاق ظاہر ہے کہ وہ اس خوف سے اپنے باپ کے گھر نہیں گئی یہاں تک کہ باپ بیمار ہوا اسے اجازت چاہیے کہ مجھے اجازت دے جانے کہ نہیں اگر تو اپنے باپ کے گھر گئی تو یہ تین طلاق اب وہ بیچاری بادل نہ خاص تھا اس نے وقت گزارا باپ بیمار خدمت کے لیے دیا زیارت کے لیے جانا چاہتی تھی نہیں گئی یہاں تک کہ جب باپ کا انتقال ہو گیا باپ کا انتقال ہو گیا ہے اب تو بیچاری بڑی بے قرار پریشان ہے اور وہ جانا چاہتی ہے کہ اپنے آخری دیدار اپنے باپ کا گھر لے اب وہ اپنے باپ کے گھر جانا چاہتی ہے لیکن شوہر نے کہا نہیں میری بات وہی اگر تو اپنے باپ کے گھر گئی تو یہ طلاق اب کیا کریں اب کوئی صورت ہے کہ اب آخری دیدار یہ کر لے کیسے اپنے باپ کے گھر جائے تو حضرت نے سنا مسئلہ حضرت نے فرمایا کہ میاں اگر یہ اپنے باپ کے گھر گئی تو طلاق تو ہو جائے گی کیونکہ مشروع بھی طلاق ہے شرط یہ لگائی ہے کہ وہاں گھر گئی تو طلاق تو ظاہر ہے کہ اگر وہاں گئی تو طلاق واقع ہو جائے گی کوئی صورت نہیں ہے بچنے کی یہ بات کہی اب وہ بیچارے لوگ پریشان ایک دوسری کی شگل دیکھ رہے ہیں تو قریبی حضرت کے شاگید قاضی سنا اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ موجود تھے انہوں نے کہا کہ حضرت اگر اجازت ہو تو میں کچھ عرض کروں کہا کہ ہاں ہاں بتاؤ بتاؤ کیا بات ہے کہا کہ حضرت میرا خیال یہ ہے کہ اگر یہ اپنے باپ کے گھر گئی تو طلاق واقع نہیں ہوگی طلاق واقع نہیں ہوگی اور میں کہا اچھا کہے کیوں کیوں واقع نہیں ہوگی جب شرط یہ لگائی کہ اپنے باپ کے گھر کی تو طلاق ہے اور یہ باپ کے گھر گئی باپ کا دیدار کیا تو طلاق واقع ہو جائے گی تم کس وجہ سے یہ بات کہتے ہو جب یہ بات ہوئی تو ظاہر ہے کہ وہ جو بچارے لوگ پریشان تھے وہ تو وہ شاگید کی طرف دیکھنے لگے ہاں یاری اس مولی صاحب کے پاس لگتا کوئی حال نکلا آیا جی جی مولی صاحب بولی مولی صاحب بولی مطلب کوئی حال نکلا آئے اب حضرت نبینا ہے گفتگو چل رہی ہے تو حضرت شاہ عبداللہ محدث دیلی ورحمت اللہ فرمایا کہ سنواللہ دلیل کیا ہے تمہارے پاس کہا کہ حضرت شور نے یہ کہا کہ اگر اپنے باپ کے گھر گئی تو تجھے تین طلاق اور باپ کا گھر اس وقت تک تھا جب وہ زندہ تھا جب مر گیا تو باپ کا گھر نہیں تھا وارسو کا گھر ہو گیا یہ تو وارسو کا گھر ہو گیا ہے اور شرط لگائی تھی کہ باپ کے گھر گئی تو طلاق واقع ہوگی اور یہ جب جائے گی تو وہ وارسو کا گھر ہے تو وارسو کی ملکے تو اس سے اب مطالق ہوگی باپ کی ملکے تو وہ منقطع ہو چکی ہے لہٰذا اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی تکبیر نعرہ بھی لگا دیا کرو بھئی لگاؤ نعرہ تم بھئی اللہ اکبر ویسے تو کرکڑ کا چکہ لگتا تو ساری قوم کھڑی ہو جاتی ہے اور یہ اللہ رسول کی بات اس میں تمہیں کوئی جوشی نہیں آتا بھئی زوردار نعرہ لگایا کرو اللہ اکبر نعرہ رسالت محمد رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ بات اب جیسے یہ شاہ عبدالعزیز محمد زیر حمد اللہ سنا تو کھڑے ہو گئے اور سینے سے لگا اور ماتھا چوما کیا فرمایا کہا کہ سنا اللہ اب عبدالعزیز کو اپنی موت کو خوف نہیں رہا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے میرا جانشین پیدا کر دیا تو گوہے کہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس طریقے سے رجالِ کار پیدا کرتے رہتے ہیں گوہے کہ ایک پہلے موجود ہے استاد اب جب اس کے جانے کا وقت تو اللہ تبارک و تعالی یہ نسبت علمی اور معرفت کی نسبت منتقل کر کے آگے شہرگیدوں کو تیار کر دیتے ہیں اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے فرمایا کہ اب عبدالعزیز کو اپنی موت کا ڈر نہیں رہا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے سنا اللہ کو پیدا کر دیا ہے میرا جانشین پیدا کر دیا تو دیکھئے یہاں پر کہ مرنے کے بعد ملک منقطع ہو گئی اور جب تک مرزل وفات میں ہے تو ایک بٹا تین کے اندر ملکت رہتی باقی ساری کی ساری جو وارثوں کے جدی آتی اس علماء فرماتے مال اتنا بے وفا دوست ہے کہ ابھی آدمی بیماری ہوتا ہے کہ یہ اس کی جھولی سے نکل کے وارثوں کی طرف چل جاتا ہے ایک بٹا تین کے اندر آپ کا حق رہا جاتا باقی وارثوں کا ہو جاتا ہے یہ بے وفا دوست